نوہ جیلے کے گاؤں جیمت کے رہنے والے وکاس کمار نے اپنی محنت کے بلبوتے پر یہ ثابت کر دکھایا کہ محنت کبھی کسی کی بیکار نہیں جاتی محنت کا فل انسان کو جرور ملتا ہے وکاس کمار نے دسویں کی پرکچہ میں پان سو نمبر میں سے چار سو اسی نمبر لے کر پرچم لہرا دیا ہے وکاس کی اس کامیابی سے ان کے پریوار سہیت آس پاس کے لوگوں میں جہاں خوشی کی لہر ہے وہیں بچوں کو بھی وکاس کی کامیابی سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے میڈیا کے سامنے وکاس کے پریجنوں نے بتایا کہ وکاس پڑھائی میں بہت زیادہ محنت کرتا تھا جس کا نتیجہ آج اسے مل چکا ہے وہیں وکاس نے اپنی زندگی کی اڑان بھرتے ہوئے بتایا کہ وہے آگے چل کر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور لوگوں کی شہوا کرنا چاہتا ہے دیکھیں اس ریپورٹ میں جو آپ نے دشمی پرکشہ پاس کریے کتنے انکھیں اور کتنے پرسنٹے ہیں دشمی پرکشہ میں میں نے چار سو اسی نمبر یعنی چھانویں پرسنٹ انکھ رات کرے ہیں تو اب گاؤں میں کیسا ماں ہو لیا آپ گاؤں میں ٹھیک ہے لوگ کوئی خوشی ہو ٹھیک ہے سب ساہر خوشیں ہیں ایسے ہارڑوس پڑوس میں سب خوشیں دیکھ کر گاؤں میں پہلے کبھی نہیں آئی اتنے نمبر اچھا کتنی محنت کری تھی آپ نے ہم نے اپنے طرف سے خوب محنت کری کسی کے سائیوگ سے محنت کری یا آپ نے خود کے اوپر ڈیپینڈ کر کے محنت کری اپنے اپر ڈیپینڈ کیا کسی کا صحابہ بنے گی کوئی ٹوشن وغیرہ نہیں کوئی ٹوشن وغیرہ تو آگے کیا بننا چاہتے ہیں آپ آگے ڈاکٹر ہی بننا چاہتے ہیں اچھا جو جو بچے اسکول پڑھنا نہیں چاہتے اور جو ہمارے میوات پچھڑا علاقہ ہے ان لوگوں کے اور ان بچوں کے لئے کیا کہنا چاہتے ہیں سائید ہمیں کچھ ایسے قدم اٹھائیں کہ وہ پڑھنے رکھ جائیں ان سے پہریں گے کوشش سائید بہت سے محباب دیکھے کھوسیں گے کہ میں وہ آن سے نکلا ہے تو وہ بیش سائید اپنے بچے کو پڑھائیں یہ نے پانسو میں چار سو نبھین انگ پر آپ کے ہیں چار سو اسی اور چھانو پرسنٹ بڑھتے ہیں یہ اس کے اپنی محنت ہے ٹو سن کا بار بار میں بولا ٹو سن بھی انہوں نے نہیں لیا آئے یہ رات ہم پڑھتے تھے ہم سوتے تھے جب یہ پڑھتے تھے گاؤں میں آس پاس میں خوشی کا محول گاؤں میں بہت بڑیا خوشی کا محول اس سے بچے اور زیادہ پڑھیں گے اس کو دیکھ کر